اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ وَاللَّهُ آخَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَتْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوَانْ أَحَدْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ بَعْوَذِ بُلَنْ سَلْوَانْدُ اللہم اعوذ صلی اللہ اللہم اعوذ صلی اللہ محمد وعول محمد واجل فرجعول محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قَنْ جَبْرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْصَارِ اَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَىٰ علیہ السلام بنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَىٰ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَىٰ اَنْظُرُ الْعِلَيْهِ وَعِزَا وَجْهُهُ يَتَلَىٰ لَوْقَانَهُ الْبَدْرُ فِي اللَّهِ الْعِلَةِ تَمَامِهِ وَقْمَالِهِ فَمَا قَانَتِ اللَّسَاتَ وَعِزَا بِوَلَدِيَ الْحَسَّنَ عَلَهِ السَّلَامُ بَعَوَذِ بُلَنْسَ الْغَاوْدِ قَادَ اَقْبَلَ وَقَاعُ لَعَ السَّلَامُ وَلَيْكِ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أُقُرَّتْ عَيْنِي وَسَمَرَتْ فُعَادِي فَقَالَ يَا أُمَّهُ إِنِّي أَشْمُعِنْدَكِ اَشْمُعِنْدَكَ رَائِخَةً رَائِخَةً تَيَّبَةً رَائِخَةً تُجَدِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ جَدَّكَ اُتَّقْتَ الْكِسَابِ فَاقْبَلَ الْحَسَنَهُ وَالْكِسَابِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَذَنُ لِي عَنْ عَدْهُ لَمَاكَ تَقْتَ الْكِسَابِ فَقَالَ وَالَكَ السَّلَامُ يَا وَالَدِي وَيَا صَحِبَ حُوزِ قَادَ ذِنْتُ لَقَا فَدَخَلَ مَاهُ تَقْتَ الْكِسَابِ فَمَا قَانَتْ إِلَّا سَعَاتًا وَإِذَا وَإِذَا بِوَالَدِي الْحُسْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعَوَاذِبُ الْأَنْسَ الْوَاعُودِ قَدْ عَقْبَلَعُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَسَمَرَةَ فُوَادِ فَقَالَ لِيَّا أُمَّهُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُمُ السَّلَامُ عَلِكَ جَعَوْ مَنْ اِخْتَوَارَهُ اللَّهُ آتَزَنُوا لِيَا نَكُونَ مَا أَكُمَعُ تَخْتَ الْكِسْنَا فَقَالَ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَفْءِ عَمَّتِي قَالَ زِنْتُ لَقَا فَدَخَلَ مَا أُمَعَو تَخْتَ الْكِسْنَا فَاَقْبَلَ اِنْدَزَا لِكَابُ الْخَسَنِ عَلِي وَبْنَ عَبِي تَعْلِبْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَوَذِ بُلَنْ سَلْوَادُ مُحَمَدٍ وَعَوْ لِمُحَمَدٍ وَعَجَّلْ فَرَجَعَوْ لِمُحَمَدٍ وَقَالَ السَّلَامُ عَلِكْ يَعُو بِنتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَلْ حَسَنِ وَيَا عَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَعُو فَاطِمَةُ اِنِّي أَشْمُعِن دَكِ رَائِخَةً تَجَّبَةً قَالَ نَحَرَائِخَةً تُوَخِّيبَ وَبْنِ عَمِّي رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ حَهُوَ مَا عَبَلَدَيْكَ تَغْتَ الْكِسَافِ فَعَقْبَلَ عَلِيُنَّ وَالْكِسَافِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَذَنُ لِي عَنَا كُونَ مَا عَقُمْ تَغْتَ الْكِسَافِ قَالَ لَهُوَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا وَسْجِيهِ وَخَلِفَتِي وَالصَّحِبِ لَوَائِ قَدَذِنْتُ لَكَاوْ فَدَخَلَ لِيُنْ تَغْتَ الْكِسَافِ سُمَّ عَتَئِتُ النَّحْوَ وَالْكِسَافِ وَقُلْتُو السَّلَامُ عَلَيْكَ جَا عَبَتَهُ جَا رَسُولَ اللَّهِ آتَذَنُ لِي عَنَا كُونَ مَا عَقُمْ تَغْتَ الْكِسَافِ قَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بِنْتِي وَيَا بَذْعَتِي قَدَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُو تَغْتَ الْكِسَافِ فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جَمِعًا تَغْتَ الْكِسَافِ عَحَذَا بِرَسُولُ اللَّهُ بِتَرَفِيَ الْكِسَافِ وَأُمَعْيَا بَجَادِهِ الْجُمْنَعُ الْكِسَافِ وَقَالَ عَلَّهُمَّا إِنَّ خَالَ عُلَيْهِ أَهْلُ بَيْتِي وَحَاسْتِي وَحَامَتِي لَعْمُهُمْ لَعْمِ وَدَمُهُمْ دَمِي يُلِمُنِ مَا يُلِمُهُمْ وَيَهْزُنُنِي مَا يَهْزُنُهُمْ آنَ حَرْبٌ لِمَنْ حَرَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَهُمْ وَعَدُوٌ لِمَنْ عَدَاهُمْ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّاهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ عَلَيَّا وَعَلَيْهِمْ وَعَذْهِبْ عَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَخْرُخُمْ تَتْحِيرًا وَسَلْوَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلْ فَرَجَعُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یا مَلَائِكَتِ وَجَا سُقَانَ سَمَوَاتِ اِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَاعًا مَبْنِيَتًا وَلَا عَرْزًا مَدْهِيَتًا وَلَا قَمَرًا مَنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَزِيَّتًا وَلَا فَلَقًا يَدُورًا وَلَا بَخْرًا يَجْرِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِ إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَا أَوْلَا الْحَمْسَةِ الَّذِينَا هُمْ تَخْتَ الْكِسْرَابِ فَقَالَ الْعَمِينَ جِبْرَئِيلِ يَا رَبِّ وَمَنْ تَخْتَ الْكِسْرَابِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّهُمْ اَخْلُ بَيْتِ النَّبُوهُ وَمَدْنُ الرِّسَالَ هُمْ فُعَاطِمَتُ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا فَقَالَ جِبْرَئِيلِ يَا رَبِّ عَتَذَنُنِي عَنَّا خْبِتَو إِلَى الْأَرْضِ لِيَقُونَ بَأَهُمْ سَعَوْ دِسَانِ فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدَ ذِنْتُ لَقَاءُ فَحْبَتَ الْأَمِينَ جِبْرَئِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْأَلَى يُقْرِقَ السَّلَامُ وَيَهُسْقَ بِالتَّهِيَّةِ وَالْإِكْرَامُ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِهِ وَجَلَاءُ لِهِ اِنِّ مَخَلَقْتُ سَمَاعًا مَبْنِيَّةً وَلَا عَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَزِيَّةً وَلَا فَلْقًا يَدُورًا وَلَا بَخْرًا يَجْرِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِ إِلَّا لِعَجَلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدْ عَزِنَا لِهِ عَنْ عَدْهُلَاءُ مَعَاكُمْ فَحَلْتَازَنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَلَوَا عَلَيْهُ سَلَّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَحْجِ اللَّهُ إِنَّهُ نَعَمْ قَدْ عَزِنْتُ لَكَاو فَدَحَلَ جِبْرَيْلُ مَعَنَعُ تَخْتَ الْكِسَابِ فَقَالَ لِعَبِئِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أُوْخَا إِلَيْكُمْ يَكُولُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ قُلِ يُزْحِبَا عَنْكُمْ الرِّجْسُمْ اَخْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِیرَا فَقَالَ عَلِيٌ لِعَبِئِ رَسُولَ اللَّهُ اَخْبِرْنِ مَعَلِ جَلُوسِنَا حَازَ تَخْتَ الْكِسَابِ مِنَ الْفَضْلِ اِنْدَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِي بَعَسَنِ بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاسْتَفُعَنِ بِالْرِسَالَةِ النَّجِيَمْ مَا زُكِرَا خَبْرُنَا خَعَوْزَا فِي مَغْفِلِ مِمْحَا فِي لِأَخْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعُن مِنْ شِيَدِنَا وَمُحِبِينَا إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ الرَّحْمَةِ وَخَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمُ الْآئِن يَتَفَرَّقُ فَقَالَ عَلِيُّن اِذَن وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَعَذَ الشِّيَّتُنَا وَرَبِّ الْقَعْبَى فَقَالَ النَّبِيُّ ثَانِيًا يَا عَلِيُّ وَالَّذِي بَعَسَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاسْتَفَعَانِ بِالْرِسَالَةِ النَّجِيَمْ مَا ذُكِرَ حَبْرُنَا حَعَذَا فِي مَخْفِلِ مِمْ حَعَوْفِلِ اَخْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعُن مِن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَا وَفِيهِ مَخْمُومُون إِلَّا وَفَرَجَ اللَّهُ خَمَّهُ وَلَا مَغْمُومُون إِلَّا وَقَشَفَ اللَّهُ وَلَا طَالِبُ خَعَجَّتٍ إِلَّا وَقَذَ اللَّهُ حَجَتَ وَفِقَالَ عَلِيُّون إِذَانُ وَاللَّهِ فُوزْنَا وَسُعِدْنَا وَقَذَا لِكَ شِيَّتُنَا فَعَذُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَرَبِّ الْقَعْبَا وَالصَّلْوَاتِ بَوَازِبُ لَهُ التماسِ دعا خدایہ بحق محمد و اہل بیت محمد مجلسِ عذا کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول یہ تتاف فروا حدیثِ قصہ کو اپنی بارگاہ میں اور بی بی پاک کی بارگاہ میں شرفِ قبول یہ تتاف فروا خدایہ بحق محمد و اہل بیت محمد جب تک یہ عبادت کا سلسلہ جاری ہے خدایہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول یہ تتاف فروا سادات عزام کے ترین علماء اکرام یہاں پہ ذکرِ آلِ اتخار بیان فرمائیں گے خداوند عالم تمام کی نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول یہ تتاف فروا آخری خجت خجتِ خدا وارثِ زمان بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فروا امام کے لشکر کی حفاظت فروا امام کے دشمنوں کو ان کی نسلوں کو نیست و نابود فروا جو مومنین حالی دامن لے کر اپنے امام کی بارگاہ میں خاضر ہیں ان کے حالی دامن کو پور فروا خدایہ بحق محمد و اہل بیت محمد تو ہماری تمام دعاوں کو شرفِ قبول یہت اتاف فروا ربنا تقبل منا انکم تصمیل علیم آمین آمین یا رب العالمین اللہم اصولِعلا محمد وعالِ محمد وعجل فرجالِ محمد حانوادہ اسمت و تحارت پہ مل کر با آوازِ بلند سلوات پڑھئے مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر با آوازِ بلند سلوات پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لناختادیا لولا عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیجة والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود صاحبِ لواءِ الخمد والمقام المخمود حاتمَ لما سبق والفاتحِ لما غلق المعنن الحق بالحق ابل قاسمِ محمد والصلاة والسلام علا اہل بیتِ حتیبین الطاہرین الماسشمین المنتجبین المسلمین اللہ زینہ آزخب اللہ عنہم رجسہ و تخرہم تطہیرہ نصیمہ بقیت اللہ المنتظر امام زبانِ ناحازہ روحی و ارواح العالمین لطرابِ مقدمِ حلفدہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و سخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف و لانت اللہ دائمًا باقیہ علا عدائہ مجمعین اما بعد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و علی جن عبادہ علی کے ذکر کو عبادر سمجھتے ہوئے مل کر باعوازِ بلند سنوات پڑھیا حضراتِ گرامی خداوندِ عالم بحقِ شہزادیِ قونین وارثِ دارائن ملکہِ تطہیر ملکہِ عالمی جان بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلسِ عذاق کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے آپ تمام حضرات جتنے جتنے قدم چال کر اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں خداوندِ عالم آپ کو قدم قدم پر عجرِ عظیم عطا فرمائے حضراتِ گرامی طویل گفتگونی حاضری کے عنوان سے دو چار فکریں آپ کی حدمت میں عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی نوکری کا آغاز کروں بڑی معدبانہ گزارش ہے آپ سے آپ جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے یہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں بزرگ اگر تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جائیں مل کر بیٹھیں علی والوں کا ایک گلدستہ بن جائیں تبجہ فرما رہے ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد و اہل بیعت محمد امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں بارے دنگر سلوات پڑھئے تھے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد ارشادِ رسولِ خدا ہو رہا ہے ذکر و علی جن عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے ہر مجلس میں میں یہ فکر آرز کرتا ہوں علی کا ذکر صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کی روح کا نام علی ہے مولا سلامت رکھیں ہر عبادت کی روح کا نام بابا جی علی ہے علی ہے تو سب کچھ ہے علی نہیں تو کچھ بھی نہیں اور پھر کیا کہنے توجہ ہے پہزاد کی کیا کہنے میرے مولا کی عزت اور عظمت کے دیکھیں دنیا میں کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے راز کو پڑھے علی اللہ کا راز ہے راز کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کس کا علم اس منزل پر ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے مولا کی فضیلت کو بیان کروں اور سامینِ گرامیِ قدر میرے مولا کی عزت و عظمت کے کیا کہنے حضرت الرسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی آپ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے توجہ ہے پسداد کی بھائی نواز جی اے علی آپ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے لیکن شرط ہے شرط یہ ہے کہ اندر علی کی خالص محبت ہو مولا آپ کو سلامت رکھے اس فکرے پہ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں سامین گرامی قدر علی وآلہ قائنات کا امام جسے ہر فرد نے پکارا نبیوں نے پکارا ولیوں نے پکارا توجہ ہے یا نہیں اب حضرت لوگوں کے اماموں نے پکارا پیروں نے پکارا اور پیروں کو کہنا پڑ گیا اگر علی نہ ہوتے ہم خلاق ہو جاتے نعرہ حیدری تھوڑا تھوڑا بیدار ہو کر جی اتنا میجار بلند کرنا باہر سے گزرنے والوں کو پتا چلے اندر علی کے نوکر بیٹھے سامین گرامی قدر علی وآلہ قائنات کا امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری قائنات کے سمندر سیاہی بن جائے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت پوری قائنات کے سمندر سیاہی بن جائے درخت کلمے بن جائے دیکھنا میترف نیازے ہو سا درخت کلمے بن جائے جین انس ملائکہ علی تیرے خساب فضائل کے خساب لکھنے بیٹھ جائے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی کلمے ختم ہو جائے گی جین انس ملائکہ تیرے فضائل لکھتے لکھتے تھاک جائیں گے علی تیرے فضائل جمع نہیں ہو سکتے بسم اللہ یا علی مولا آپ کو سلامتے لکھتے loh علی تیرے فضائل جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے علی والوں کے لیے یہ ناز کم ہے باپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا بیٹے جنت کے سردار شاہ باش شاہ باش مولا تمہیں شلامت رکھیں توجہ ہے پس داد باپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا بیٹے جنت کے سردار اور ہم جاہل نہیں بابا جی ہمیں رونے کا پتہ ہے ہمیں خسنے کا بھی پتہ ہے ہم ہر وقت رونے والی قوم نہیں ہم نے جنہیں اپنا پیر مانا ہے آل محمد کی عزت کی قسم انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو رونے کا طلیقہ بھی سکھایا ہے خسنے کا طلیقہ بھی سکھایا ہے دنیا کے تو پیروں کو بھی نہیں پتا رونا کب چاہیے اور جاؤ پوری کائنات میں جا کے پتہ کرو آل محمد کی عزت کی قسم ہم نے جنہیں اپنا پیر مانا باوہ صادق شاہ جی ہم ان کے آنے والی ڈیٹ بھی مناتے ہیں ان کی شہادت بھی مناتے ہیں دنیا نے بڑے بڑے بیشمار پیر بنائے لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قسم کوئی بھی مرید نہ اپنے پیروں کا یوم ولادت منا سکتا ہے نہ اپنے پیروں کا یوم شہادت منا سکتا ہے ولادت ان کی منائی جاتی ہے جن کی ولدیت کا پتہ ہو مولا آپ کو سلامت رکھے سامین گرامی قدر علی و قینات کا امام جس کے فضائل مصطفیٰ پڑے جس کے فضائل خود رخمان پڑے جس کے فضائل خود قرآن پڑے اور کیا کہنے میرے مولا کی عزت و عظمت کے آل محمد کی عزت کی قسم فکر آخری ہیں انہیں فکروں پہ مجلس تمام ہو جائے گی علی و قینات کا امام ہے کہ جس کے فضائل صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی پڑتے ہیں غازی تمہیں سلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں غازی بادشاہ خاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے سامین گرامی قدر ہر ہاتھ کا مقدر نہیں علی کے ذکر میں بلند ہو ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ملکہن دن باگتے بواز بلند سروہ کوئی لمحے ڈیوٹی ہے میرے براہ بھی تشریف فرما خدا کسی کو جب عوج کمال دیتا ہے اللہ نے کسی جزوں ایسان تا کرنیا ہوں اللہ نے مطبع تا کرنیا ہوں خدا کسی کو جب عوج کمال دیتا ہے تو اسے حسین کی چوکڑ پر ڈال دیتا ہے کسی بچر کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے بواز بلند سروہ اللہ حفظ صلی اللہ محمد محمد اللہ حفظ 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 یہ ضروری نہیں بندے کھڑی اوک رومن یہ کہنج بھی آرہی ہیں یہ حقیقتہ کیلئی ہے توحید مزاد شریفاندار چلیئی وطن تو پور تیارے تے شبیر تے سفار سفار نے کھڑ چھوڑی تے عباس دیما بیما کچھتے آخری ہائیو بے لیتا ہی تے تھی گئی زینب لاچارے ودی لبد یہ پیکیا گزیاں جو کوئی مادہ لستا بسم اللہ رومن المقتد کوئی عام بندہ نہیں بیٹھ اڑھا طریقہ وارے ہاں دو روایتہ لکھئے ہیں جلدہ ایک کافلہ چھوڑی آئے کہ یہاں عد رات لکھئے کہ یہاں دیگر لکھئے جس عد رات لکھئے اُٹھیں رات میں اُٹھیں دے لیتھے ہیں تو جس دیگر لکھئے اُٹھ باندھے لیتھے ہیں توہید میں لاری شریفاند 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 پور تیارے تے شبیر تے صفاہ رنکار چھوڑیے تے عباس دیماؤابی مع حوکوچ تے آخری وے دیٹھ ٹھے گئی زینب آزہ چہارے پہ یک حب دیپے کیا ہائے گلی آج ہو کوئی ماداری سہادہ مصافرہ شاہم کا پرخواہ دیں گے اور ان کے بعد ذاکر یاسر عباسکر بلائی صاحب میں پہلے بھی تین چار دفعہ بلائی صاحب کہ جو لوگ باہر آ جاتے ہیں مہربانی کیا کریں صفح ماتم پہ پہنچ جایا کریں چونکہ معصوم کا فرمان ہے جو وقت بندہ مجلس سے حسین میں گزارتا ہے وہ بندے کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا تو مہربانی کیا کریں سارے صفح ماتم پہ بیٹھ جایا کریں باہر روڈ پہ کھڑے ہونے کا مقصد نہیں جو بندے گھر سے چل کے آ جاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ صفح ماتم پہ بیٹھیں اگالی مجلس ہے مہربانی کریں سارے اندر پہنچ جائیں جو بندے گھر نظر آ رہے ہیں کامس گھنگو تو اندر آ جاتے ہیں صدق حسین شاہ صاحب مسافرہ شام کو پرسا دیں گے ان کے بعد ذاکر یا سر عباس کربلائیں جتنے بیٹھیں ہیں سب اپنی آزوی لگوائیں گے اور بہت جلد چولی اجاز حسین جنوی صاحب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو تشریف لاتے ہیں ذاکر صدق حسین شاہ صاحب مجلس ازادی قبولیت واسے بلانتر صلوات صلی اللہ محمد محمد اگادہ مجلس ہے ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امان نعرہ حیداری حسینیت یدیدیت دو جہنانی سیندے قاتلانتے کھرب جمع کھرب لانت سرکار امام حسین علیہ السلام دی جاتے بلانتر صلوات بانی مجلس بابا سیطیر باسے عزت رکھت مالک اضافہ فرماوے انہوں دے محرومین دے مالک درجات بلانتر فرماوے شہید ملت وکیل جناب حق زہرہ کبلا علامہ ناصر باس شہید مالک درجات بلانتر فرماوے مالک قبر کر جناب تتا فرماوے ایسا خطیب دنیا تنی آمد ہے نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلادہ روضہ نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلادہ روضہ بڑی عقیدت نال چومدہ حسین غازی بہرادہ روضہ اوج گرم لنگان دے ٹھار دیندہ ہے نجف اشرو چلی مورتدہ دہ روضہ جہن بندے جیم دیا جنت ویکھری ہیں ویکھے مشہد امام اردادہ روضہ سرکار امام روضہ علیہ السلام نے جاتے بلانتر سلوان سلی اللہ محمد محمد عزب اللہ وحیم اللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم صلوات نامیر مراک شاہم دی ملک نامیر مراک شاہم دی ملک تے جدہ گزریے مقتل گا توں کار پکھی بند پرواز گے میں نیسین دے شرام حیات تے اکلاس اٹھی ایبن باد ماندے کھا گا رتمان دریاک وکین اٹھی ہے ایچادر فضل دا بابا پوچھے وال والیان دی باک بسم اللہ قرآن بڑی مقبول مئلس میریاں پاک سینی مقتلے چاہین میری بیٹی سینڈی وازائی بے بی ارمدین علی بہین پہ بھلے دیئی کوئی جواب نہیں آیا میری علیہ سینڈی وازائی بی دھوڑی نگریج بھینی لہ دے دیاں مہمان بھلے اندہ کیوں نہیں کوئی جواب نہیں آیا اسرے میری پاک سینڈی وازائی یہ ناراض نہ تھی اٹھ بہن کمیر او جتھ جتھیں جان ذارہ تے جے مرنی نال میں آمنہ ہوں دا کل یاں دی پیو سگرہ دا تیرے قاتلہ تمہیں پوچھ کے آئیاں تے نہیں ملیا وقت زیادہ تے تینکوں کفن ضرور بابا مہا آگ کیا بچے یون صلی اللہ علیہ وآلہ موضو سمیخ زاکر یاسر عباس کربلہ اور ان کے بعد زاکر مذہر عباس مذہر صاحب آفشا دیوان تو زاکر یاسر عباس کربلہ صاحب مصافر شاہم مبتو صلی اللہ علیہ وآلہ بلتماس دعا برہ ظہورِ خجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلنے ولی کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وآلہ بائی فیہا دہی سات وفی کل سات من شاہت اللہ علیہ ونہار وولین وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائن حتیات اسکنہم ورزقاتون ودومتی آہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجا علی محمد صلوات ہکو تسارے بلند آباد بس تبرکن حاضری نوکری اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرے ماشاءاللہ 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 بسم اللہ رحمہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرے نوکری پاک شروع کرے ابتدائی مجلس ہے کوشش کرے مقام ہوئے بی بی پاک راضیوں میں نوکری پاک شروع کرے اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرے مرحبا 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 ہائے آئین پہلے گھوڑے دونجین لہائین آوال رکھی آوال کمر بنگ آیا آنے آلک سین آق آق آباد آوال آق غریب دا گھوڑا تو بناوے متا غریبیں جاؤ کھی میرا اللہ غازی ماریا گیا ہے میں دا گریبا میرا گھوڑا بناوے نالا کوئی نہیں ہے سکی بھی انو ملکے والو تھی آئیں جتا غیرت دا پروردگا اور اسے گیدے سجاو ستے بے ہائیں انجے باندے باندے زمین دبائے گئیں داڑی جمگے آگنا اٹھی بے اکھ میں تریاوے نا جناب سجاد کو ملکے والا ان ملکے شاہوں دے خیمے ویچ اگل مور کے فرمین مخدومہ نو کردہ آخری سلام آوازان دیکھن پہ وینے پاؤ جنا ماتم کرنے فرمین میں میدان پہ وینہ سائنی میدان دنام آئے اللہ جان ملکے شاہوں لدین گیڑا خیالہ سردی چادر لہاو کینج کمر نال چپا دیئے سے ہر مستورہ لے پاسے ہاتھ جوڑے سے ہکل مار گیا دیئے مایاں انہار کوئی اپنے پردے دیا اب نگرانے میں زمین کوئی نہ جویں ج جناب اعباؤں دا گوڑا حیام دبائے رائے ملکے جام جناب اعباؤں دیکانڈ بے کھیے موت ماتم کی تاظروں رو گیا دیئے بہنی داما ہن سلام مدر ایک ملنا تمشیر رتے لائے وانج کال ملنے نیدے وار ہائے وہ قائدیاں والے جو میں پاہ وڑے نہ سمجھائی وانج کی میں ٹرنائے سوڑیاں ہائے وہ گلیاں بے جو میں ٹور گے بھی روی کھائی وانج کی میں بولنے نال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملوظہ سمجھے جناب ذاکر مظر عباؤں مظر صاحب آفشا دیوال سفر شام کو فرصہ دیں گے ان کے بعد سجد منظر عباؤں صاحب کیلے آئی تو تشریف بلاتی ہے ذاکر مظر عباؤں مظر صاحب آفشا دیوال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت علی بید دشمن تلانت علی بید دشمن تلانت بی بی پاک دی دات تے بلن دواغ نال سلوہ بس جی جنہ بھائی جان نے اکھ ہے اپنے ٹیم دے اندر حاضری نوکری دینا چاہنا بلن دواغ نال سلوہ سوچو تو ہر حلی کی کماغی علی اللی ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی ہے سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی علی علی ہے ہو جائے سرد نہ جہنم حدا گوا دل سے جو کہے ساری خدائی علی علی ہے علی اکیمامِ علی اکیسولے علی اکیمامِ علی اکیسولے علی اکیمامِ علی اکیسولے علی نالکیندہ تکابل فضولے علی نالے کہندہ تقابل فضولے علی دوسوا کہیں صحابی دی با کرنا زوجہ بطولے نہ سورا رسولے بلندوا دنال سلوات مسلمانہ نے انہا علی دیاں پترانو نہیں مارے آج انہا علی دیاں دیاں مارے سرکار علی علیہ السلام دیاں پتران بیراوانو کربلا چہاتھ کٹ کے مارے آنے سرکار علی علیہ السلام دیاں دیاں نو شام چہاتھ بان کے مارے آنے آزان دے بعد نمازی سید پہلا وینڈ شروع کی تائے چھوٹی سینڈ مہدو مادا آزان دے بعد ہائے و قیدی سید تے کی تا شام دے و چیلانے ہو میڈی چونسا لاندی آئے و بین آہی جڑی مر گئے و چاہ دندان ہو میڈی چونسا لاندی آئے و بین آہی جڑی مر گئے و چاہ دندان ہو کوئی آنے شریک جنازہ ہوئے تے میڈا تھی گیا باؤں نو اٹھے ہم دے و میں چونسا لاندی جنازہ ہوئی کہہ دی میڈ چونسا لاندی جنازہ ہوئی کہہ دی میرے سرکار امام سجاد بین دا میید کڑیا لے ہتھا دے بڑا اوکا چاہے میں دس نہ چاہنا سرکار امام سجاد بین دا میید کڑیا لے ہتھا دے کی میں چاہے چاہے مییت سجاد سکینہ آدھا تے ایوے لکھے آئے کل علماء ماں ہو پینیاں گاس رسیاں دے ہائے ہو چم دیا ہن وہ اکبر دیا پوپیا ماں ہو پا کر دے پیو دی گربت دا تے میں کڑا حال سنا ماں ہو دا پچھ دائے پیو دیا قاتلاتو ہو کتھ بین دی کبار بناو آہری وین مہدو ماں سیندہ سنا کے اپنے بھائی جان نو ٹیم دے وان سیجاد دی بین ماں سو ماں کو تے انج وکھری موت ہے آئی ہو کے ظالمائی دے ہائے ہو در لائے کہ گوڑیاں نہ نہ بھجائے ہو رہیے ساری زندگی ہائے ہو شمر تو ڈر دی صلوات پرو میری گردن تے تی میرے ترے بینید دی دے تیرا ہاتھ کیوں کام دائے کار آنسرنا دینا روک نہا کس گینے مجود باس برا نہیں تیرا دی دلی کو لے بارو نال دیوان